یوم آشورہ زمانہ جاہلیت میں قریش مکہ کے نزدیک بڑا محترم دن تھا اسی دن خانہ کعبہ پر نیا غلاف ڈالا جاتا تھا اور قریش مکہ اسی دن روزہ رکھتے تھے قیاس یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کچھ روایات اس کے بارے میں ان تک پہنچی ہوں گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور تھا کہ قریش مکہ ملت ابراہیمی کی نسبت سے جو اچھے کام کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کاموں میں ان سے اتفاق رکھتے تھے اور ان کے ساتھ شرکت فرمایا کرتے تھے اسی وجہ سے حج میں بھی شرکت فرمایا کرتے تھے اپنے اس اصول کی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے ساتھ آشورہ کا روزہ رکھتے تھے لیکن دوسروں کو اس کا حکم نہیں دیتے تھے پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لائے اور یہاں یہودیوں کو بھی آپ نے روزہ رکھتے ہوئے دیکھا اور ان کی یہ روایت پہنچی کہ یہ وہ مبارک تاریخی دن ہے جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے نجات عطا فرمائی تھی اور فرعون اور عشق لشکر کو دریاں میں غرق کر دیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کے روزے کا زیادہ احتمام فرمایا اور مسلمانوں کو بھی اس دن کے روزہ رکھنے کا حکم دیا بعض روایات میں ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ایسا تعیید ہی حکم دیا جیسا کہ فرائض اور واجبات کے لیے دیا جاتا ہے چنانچہ بخاری اور مسلم کے ایک روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم آشورہ کی صبح مدینہ منورہ کے آسپاس کی ان بستیوں میں جس میں انصار رہا کرتے تھے یہ اطلاع بھیجوائی کہ جن لوگوں نے ابھی تک کچھ کھایا پیانا ہو وہ آج کے دن روزہ رکھیں اور جنہوں نے کچھ کھا پی لیا ہو وہ بھی دن کے باقی حصے میں کچھ نہ کھائے پیئے بلکہ روزے داروں کی طرح رہے بعد میں جب رمضان مبارک کے روزے فرض ہوئے تو آشورہ کے روزوں کی فرضیت منسوخ ہو گئی اور اس کی حیثیت ایک نفلی روزے کی رہ گئی لیکن اس کے بعد بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی معمول رہا کہ آپ رمضان مبارک کے فرض روزوں کے علاوہ نفلی روزوں میں سب سے زیادہ اسی روزے کا احتمام فرمایا کرتے تھے یوم آشورہ بڑا ہی عظمت والا دن ہے تاریخ کے عظیم واقعات اس سے جڑے ہوئے ہیں اسی دن کوفی فریبکاروں نے نوازہ رسول اور جگر گوشہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میدان کربلا میں شہید کیا اور اسی دن قیامت بھی قائم ہوگی ان واقعات سے یوم آشورہ کی اہمیت کا تو پتہ چلتا ہی ہے اس کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اس دن کی بہت ساری فضیلتیں وارد ہوئی ہیں چنانچہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی فضیلت والے دن کے روزے کا احتمام بہت زیادہ کرتے ہوئے نہیں دیکھا سوائے اس دن یوم آشورہ کے اور سوائے اس ماہ یعنی ماہ رمضان کے مطلب یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل سے یہی سمجھا کہ نفل روزوں میں جس قدر احتمام آپ یوم آشورہ کے روزے کا کرتے تھے اتنا کسی دوسرے نفلی روزے کا نہیں فرمایا کرتے تھے حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزے کے سلسلے میں کسی بھی دن کو کسی دن پر فضیلت حاصل نہیں ہے مگر ماہ رمضان المبارک کو اور یوم آشورہ کو ان کو دوسرے دنوں پر فضیلت حاصل ہے ایسے ہی حضرت ابو قطادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے امید ہے آشورہ کے دن کا روزہ گزشتہ سال کے دنوں کا کفارہ ہو جائے گا ان احادیت شریف سے ظاہر ہے کہ یوم آشورہ بہت ہی عظمت اور تقدس کا حامل ہے لہذا ہمیں اس دن کی برکات سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے یوم آشورہ کے ساتھ ساتھ شریعت متحرہ میں محرم کے پورے ہی مہینے کو خصوصی عظمت حاصل ہے چنانچہ چار وجوہات سے اس مہینے کو تقدس حاصل ہے پہلی وجہ تو یہ ہے کہ احادیت شریفہ میں اس مہینے کی بہت ساری فضیلتیں وارد ہوئی ہیں چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے سوال کیا کہ ماہ رمضان المبارک کے بعد کون سے مہینے میں روزے رکھوں تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ یہی سوال ایک دفعہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھا اور میں آپ کے پاس بیٹھا ہوا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا تھا کہ ماہ رمضان کے بعد اگر تم کو روزہ رکھنا ہے تو ماہ محرم میں رکھو کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے یعنی اللہ کی خاص رحمتوں کا مہینہ ہے اس میں ایک دن ایسا ہے جس میں اللہ نے ایک قوم کی توبہ قبول فرمائی اور آئندہ بھی ایک قوم کی توبہ اس دن قبول فرمائے گا اور ایک روایت حضرت ابو حرر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا ماہ رمضان کے روزوں کے بعد سب سے افضل روزہ ماہ محرم الحرام کا ہے ایسے ہی ایک دوسری روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ جو شخص محرم کے ایک دن میں روزے رکھے اس کو ہر دن کے روزے کے بدلے تیس دن کے روزے رکھنے کا ثواب ملے گا ان احادث شریفہ سے دوسری وجہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ یہ شہراللہ ہے یعنی اللہ کی خاص رحمتوں کا مہینہ ہے تو اس ماہ کی اضافت اللہ کی طرف کرنے سے اس کی خصوصی فضیلت اور عظمت ثابت ہوتی ہے تیسری وجہ یہ ہے کہ یہ مہینہ اشور حرم یعنی ان چار مہینوں میں سے ہے جن کو دوسرے مہینوں پر ایک خاص مقام حاصل ہے اور وہ چار مہینے یہ ہیں زیقادہ زلہجہ محرم الحرام اور چوتھا مہینہ رجب المرجب کا ہے چوتھی وجہ یہ ہے کہ اسلامی سال کی ابتداء اور شروعات اسی مہینے سے ہوتی ہیں چنانچہ امام غزال رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ماہ محرم میں روزوں کی فضیلت کی وجہ یہ ہے کہ اس مہینے میں سال شروع ہوتا ہے اس لئے اسے نیکیوں سے معمور کرنا چاہیے احادث شریفہ میں آشورہ میں صرف دو کام کرنے ثابت ہیں نمبر ایک روزہ رکھنا لیکن یہ یاد رکھنا چاہیے کہ احادث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار و مشرقین سے مشابہت اور یہود کی بودھ و باش اختیار کرنے سے منع فرمایا ہے اور اسی حکم کے تحت چونکہ تنہا یوم آشورہ کا روزہ رکھنا یہودیوں کے ساتھ مشابہت ہے دوسری طرف اس کو چھوڑنا اس کی برکتوں سے محرومی کا سبب تھا اس لئے اللہ تعالیٰ کے مقدس پیغمبر نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ آشورہ کے روزے کے ساتھ بہتر تو یہ ہے کہ نوی اور دسوی تاریخ کا روزہ رکھو تاکہ یہودیوں کی مخالفت ہو جائے اور ان کے ساتھ کسی بھی قسم کا تشابو باقی نہ رہے جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آشورہ کا روزہ رکھا اور مسلمانوں کو بھی اس کا حکم دیا تو بعض صحابہ نے ارضی کیا یا رسول اللہ یہود و نصارہ اس دن کو بڑے دن کی حیثے سے مناتے ہیں یعنی کیا اس میں کوئی ایسی تبدیلی ہو سکتی ہے کہ یہ اشتراک اور تشابو والی بات ختم ہو جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اگلا سال آئے گا تو ہم نوی کو بھی روزہ رکھیں گے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگلا سال آنے سے پہلے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے اب اس روایت سے یہ پتا چلا کہ صرف آشورہ کا روزہ رکھنا مکروح ہے دوسری چیز جو اس مہینے میں کرنے کی ہے وہ ہے اہل وعیال پر رزق میں فراخی اور کشادگی کرنا شریعت اسلامیہ نے آشورہ کے دن کے لیے دوسری تعلیم یہ دی ہے کہ اس دن اپنے اہل وعیال پر کھانے پینے میں وسعت اور فراخی کرنا اچھا ہے کیونکہ اس عمل کی برکت سے تمام سال اللہ تعالیٰ فراخی کے دروازے کھول دیتا ہے چنانچہ حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاد فرمایا جو شخص آشورہ کے دن اپنے اہل وعیال پر کھانے پینے کے سلسلے میں فراخی اور وسعت کرے گا تو اللہ تعالیٰ پورے سال اس کے رزق میں وسعت آتا فرمائے گا اب تک کی تفصیل سے یہ بات اچھی طرح معلوم ہو گئی کہ ماہ محرم اور یوم آشورہ بہت ہی بابرکت مہینہ ہے اس عظمت اور برکت کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ عبادتوں میں مشغول ہو کر اللہ تعالیٰ کی خاص الخاص رحمت کا اپنے کو مستحق بنائیں مگر ہم نے اس مبارک مہینے کو خصوصاً یوم آشورہ کو ترہ ترہ کی خود ایجاد کردہ رسومات اور بدعات کا مجموعہ بنا کر اس کے تقدس کو اس طرح پامال کیا کہ الامان والحفیظ اس ماہ میں ہم نے اپنے کو خرافات کا پابند بنا کر بجائے ثواب حاصل کرنے کے الٹا گناہ میں مبتلا ہونے کا سامان تیار کر لیا یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ جس طرح اس ماہ میں عبادت کا ثواب زیادہ ملتا ہے اسی طرح اس مہینے میں گناہوں کے وبال کے بڑھنے کا اندیشہ بھی بڑھ جاتا ہے اس لئے ہر مسلمان کے لئے ضروری ہے کہ اس مہینے میں ہر قسم کی بدعات اور خرافات سے اپنے آپ کو بچائے بڑی تعداد میں اشرہ محرم میں ماتم کی مجلسوں میں اسی طرح دسوی تاریخ کو تازیہ کے جلوس کا نظارہ کرنے کے لئے جمع ہو جاتی ہے اور اس میں کوئی حرج بھی نہیں سمجھا جاتا حالانکہ اس کے اندر کئی گناہ ہیں ایک گناہ تو یہ ہے کہ ان مجلسوں اور جلوس میں شرکت کرنے سے دشمنان صحابہ کی رونق بڑھتی ہے اور ان کی حوصلہ افضائی ہوتی ہے جبکہ دشمنوں کی رونق بڑھانا بھی حرام ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے جس نے کسی قوم کی رونق بڑھائی وہ انہی میں سے ہوگا دوسرا گناہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوتی ہے اور جہاں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوتی ہے وہاں اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے اور ایسے غضب والی جگہ پر جانا بھی گناہ سے خالی نہیں ہے الغرض ان مجلسوں اور جلوس میں جانے سے کلی طور پر پرحض کرنا چاہیے بعض لوگ محرم کی دسوئی تاریخ کو کھچڑا پکاتے ہیں یہ بلکل ناجائز اور سخت گناہ ہے البدایہ والنہائیہ میں ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کی خوشی میں خوارج دسوئی محرم کو مختلف اناج ملایا کرتے تھے اور ان کو پکایا کرتے تھے معلوم ہوا کہ اس دن کھچڑا پکانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہلِ بیت سے دشمنی رکھنے والوں کی ایجاد کردہ رسم ہے اہلِ بیت سے محبت رکھنے والوں کو اس بری رسم سے بچنا چاہیے محرم کے مہینے میں خصوصاً نوے اور دسوئی اور گیاروی تاریخ میں نضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح کو ایسالِ ثواب کرتے ہیں یہ طریقہ بھی غلط ہے اور کئی برائیوں کا مجموعہ بھی ہے کیونکہ جن روحوں کو ایسالِ ثواب کیا جاتا ہے اگر ان کو نفع نقصان کا مالک سمجھا گیا اور بزرگوں کے نام سے وہ کھانا پکایا گیا تو یہ شرک ہے اور قرآنِ کریم کی آیت وَمَا اُحِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ کے دائرے میں آنے کی وجہ سے حرام ہے اور عام طور پر یہ خیال کیا جاتا ہے کہ جو چیزیں صدقہ کی جاتی ہیں میت کو بیائنی ہی وہی چیز ملتی ہے نہیں بلکہ میت کو وہ چیز نہیں ملتی بلکہ اس کا ثواب پہنچتا ہے ایک بڑی بات یہ ہے کہ ایسالِ ثواب میں اپنی طرف سے قید لگا لی گئی ہے یعنی صدقے کی متعین صورت یعنی کھانا بھی متعین دن بھی متعین اور مہینہ بھی متعین اور وقت بھی متعین حالانکہ شریعت نے ان چیزوں کی تائیر نہیں فرمائی جو چیزیں جب چاہیں صدقہ کر سکتے ہیں شریعت کی دیوی آزادی پر اپنی طرف سے پابندی لگانا گناہ اور بدد بلکہ شریعت میں مداخلت ہے بعض لوگ محرم کی دسوی تاریخ کو پانی یا شربت کی سبیل لگاتے ہیں اور راستوں اور چوراہوں پر بیٹھ کر گزرنے والوں کو وہ شربت یا پانی پلاتے ہیں تو اگرچہ پانی پلانے یا شربت پلانا نیکی کا کام ہے لیکن یہ عمل بھی ان پابندیوں کی وجہ سے بدد اور قابل ترک ہے بعض جگہوں پر یہ بھی رواج ہے کہ دسوی محرم کو مٹھائی وغیرہ مسجد میں لاکر یا گھر میں ہی تقسیم کرتے ہیں یہ بھی گناہ اور خلاف شریعت ہے بعض لوگ عید کی تراہیوں میں آشورہ میں خوب زیب و زینت اختیار کرتے ہیں یہ بھی بدد ہے اور بعض اس کو جائز بھی کہتے ہیں اور تائید میں حدیث پیش کرتے ہیں مگر جواز پر دلالت کرنے والی تمام احادیث منگھڑت اور موضوع ہیں ایسے ہی ایک رواج ہے ایک رسم ہے کہ ماہ محرم میں نکاح کرنا جائز نہیں ہے اب اس سلسلے میں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا محرم کا مہینہ عظمت والا ہے یا پھر منحوظ ہے تو ایک یہ سوال ہے شیعہ لوگ اس مہینے کو منحوظ سمجھتے ہیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے نزدیک شہادت بری چیز ہے اور منحوظ چیز ہے اور چونکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اس مہینے میں ہوئی ہے اس لئے وہ لوگ اس مہینے میں کوئی تقریب شادی اور نکاح وغیرہ نہیں کرتے اس کے برخلاف اہل سنت والجماعات کے نزدیک یہ مہینہ معظم محترم اور فضیلت والا ہے محرم کے معنی پرازمت اور مقدس کے ہیں جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ یہ مہینہ اور دن افضل ہے تو اس میں نیک اعمال بہت زیادہ کرنے چاہیے نکاح وغیرہ خوشی کی تقریبات بھی اس میں زیادہ کرنی چاہیے اس میں شادی کرنے سے برکت ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ اس مہینے میں شادی کو منحوظ سمجھنا شیعہ لوگوں کی ذہنیت ہے جس سے پرہیز کرنا ضروری ہے اللہ تعالیٰ ہم کو دین کی صحیح سمجھ اتا فرمائے اور ہر قسم کے گناہوں اور معاصیتوں سے محفوظ فرمائے اور اپنی اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اللہ تعالیٰ